نمسکار میں حسین ورزوی نمسکار میں ہوں مناکشی جوشی صبح کے نو بجے ہیں اور ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں صبح نو بجے کی نو بڑی خواب آج ہم آپ کو دکھائیں گے بیہار میں ایک ایسے نیتا جنتا کی جان کو جوکر میں ڈال رہے ہیں اور راجستان شہر میں بدماش بے خوف گھوم رہے ہیں سب سے پہلے خبر بیہار سے ہے جہاں چناوی ریلیوں کی حیران کرنے والی تصویریں آئیں تفریر بیہار کی ہے لیکن اس سے دیکھ کر ڈر پورے ہندوستان کو لگے گا نمسک نہ دوگز کی دوری نہ سینیٹائزر ریلیوں کی یہ تصویریں گواہ ہیں کہ بیہار چناو میں کرونا کا لے کر کس قدر لاپرواہی بردی جا رہی ہے جان سے کھلوار کی گناہگار نہ صرف ایک پارٹی ہے نہ ایک نیتا ستہ بکش ہوئے بکش ہر دل نے نیم تاک پر رکھ دیئے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر کے اندر سرکار کے ویڈانیکوں کی ٹیم نے بیہار میں چناو بعد کرونا ویسپورٹ کی چہتابنی دے دی ہے کرونا کال میں دیش کا یہ پہلا عام چناو ہو رہا ہے نومینیشن میں صرف دو لوگ پاڈیاترہ میں پانچ لوگ اور روڈ شو میں ایک خاص دوری کے ساتھ پانچ گاڑیاں رکھنے کا نیم ہے لیکن کیا ہو رہا ہے یہ آپ خود دیکھئے دیجسوی یادو کی گیا کی چناوی ریلی ہو یا نیتیش کمار کی جہان آباد کی ریلی یا پھر کیندری منتری نیتیا نند رائے کی حاجیپور کی چناوی سبا ہو گائیڈ لائنز کا بالن کہیں نہیں ہو رہا بیہار میں اقتک ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی کرونا سے موت ہو چکی ہے پھر بھی لوگوں کو ٹر نہیں لگ رہا ہے پروری تک دیش میں پچاس فیصدی آبادی سے کورونا سیپ پیڑیت ہونے کے آشنکہ ہے اور اس کا سب سے زیادہ خطرہ بیہار میں نظر آ رہا ہے مدھ پردیش کی ایک منصری پر اپمان جنک ٹپڑی کے معاملے میں کمل لاتنے سفائی کمل لات کے سفائی کے بابجود الیکشن کمیشن نے اس معاملے میں کچھ طلب کر دی ہے شیوراہ سرکار میں منتری عمرتی دیوی پر کمنٹ کرتے وقت مریادہ بھول گئے تھے کمل لات اور جب ہنگامہ مچا تو بیان پر کھیت جتانا پڑ گیا لیکن کمل لات کے مشکلیں ابھی خط نہیں ہوئی ہیں چناؤ آیوگ بھی سخت ہو گیا ہے اور مدھ پردیش کے مکھے نرباچن ادھیکاری سے ریپورٹ طلب کر لی ہیں کہتے ہیں میں نے ارسامانت بات کر لیا کونسی ارسامانت میں سممان کرتا ہوں میں سممان کرتا ہوں اور کوئی سوچتا ہے ارسامانت بات ہوئی مجھے اس بات کا کھیت ہے کمل لات نے کھیت پو جتایا لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہہ ڈالا کہ ان کا بیان مریادہ کے خلاف نہیں ہے جواب میں مکھے منتری شیوراہ سنگھ جوہان نے سونیا گاندھی کو چٹھی لکھی ہے اور پوچھا ہے کہ کمل لات پر ایکشن کب ہوگا میں نے سونیا جی سے کہا ہے کہ وہ اس پر ایکشن لیں کاروائی کریں اور انہیں تو یہ مانا جائے گا کہ سونیا شریمتی سونیا گاندھی جی بھی بہنوں کا اپمان کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہوئی مجھے پردیش میں 28 سیٹو پر اپ چنا ہو رہا ہے اور دی جی پی نے اسے چناوی مددہ بنا دیا ہے کمل لات کے طرح جمہو کشمیر کے پور مکہ منتری فاروق عبداللہ بھی فاروق عبداللہ پر ایک دشک سے بھی زیادہ پرانے ایک ماملے میں شکنچہ کس نے لگا ہے سونبار کو سات گھنٹے تک پروورتن ردیشالے نے فاروق عبداللہ کو بٹھایا اور پوچھتاچ کی فاروق سے یہ سوال کئی سال پرانے گھوٹالے ماملے میں ہوا اس پوچھتاچ کو لے کر کشمیر میں نئے نئے پیپولز ایلائنس نے ناراضگی جتائی ہے اور اسے بدلے کی کاروائی کہہ دیا ہے ماملہ جمہو کشمیر کرکٹ ایسوسیشن میں گبن کا ہے بی سی سی آئی نے دو ہزار دو سے دو ہزار گیارہ کے بھی جے اینڈ کے سی اے کو ایک سو بارہ کروڑ کا فنڈ دیا تھا اس فنڈ میں سے تر تالیس دشنم لب چھے نو کروڑ روپے کی گبن کا آروب ہے گبن کا آروب جمہو کشمیر کرکٹ ایسوسیشن کے تطکالین پریزیڈنٹ فاروق عبداللہ سمی چار روکوں پر ہے اس کیس کی جانچ سی بی آئی کے پاس تھی لیکن منی لانڈرنگ کا ماملہ سامنے آنے پر ایڈی کی بھی جانچ بٹھا دی گئی ہے کچھ دن پہلے ہی کشمیر کے چھے دلوں نے دہارہ تین سو سبتر کی بہاری کے مانگ کو لے کر ایک بیٹک کی اور پیپلز آلائنس نام سے گڑپندر منایا یہ بیٹک فاروق عبداللہ کے گپکار میں موجود گھر پر ہوئی تھی اترپردیش میں پولیس والوں کی گنڈا گردی کا ایک ویڈیو کیمرے میں قید ہوا ہے ماملہ رشوت بازی سے جڑا ہوا ہے اور ویڈیو وائرل ہو گیا ہے بند کمرے میں پولیس تھپڑوں کی برسات کر رہی تھی ساتھ میں زبان سے گالی بھی نکل رہی تھی ویڈیو گورکپر کا ہے اور وردی پہنکر گنڈا گردی کر رہے تھے داروگا امید چطورویدی اور کانسٹیبل نکھل یادو مکان مالک کا اپنے قرائدار سے بیمات تھا پیڑید پردیپ یادو کا بھی آفیس اسی بیلڈنگ میں تھا مکان مالک کے کہنے پر داروگا ان پر جھوٹی گواہی دینے کا دباؤ ڈال رہا تھا تاکہ دوسرے قرائدار کو فسائد جا سکے منع کرنے پر پردیپ یادو سے مارپیٹ کی گئے یہاں تک کہ وہاں موجود ایک بزرگ کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا دباؤ پولیس والے پیڑیدوں کو خانون پڑھا رہے تھے اسی دوران داروگا کی نظر جب سی سی ٹی وی کیمرے پر پڑی تو ان کی اکل ٹھیک آنے آتی جبرن گواہی نہ دینے پر پولیس والوں نے دونوں کو جھوٹے مقدمے میں بھسانے کی دھمکی بھی دی یہ سی سی ٹی ویڈیو جب وائرل ہوا تو داروگا امیت چطرویدی اور سپاہی نکھل یادو کو سسپنڈ کر دیا تھا ممبئی کے پاس چھانے میں ایک ایسا حیران کرنے والا خلاصہ ہوا جس نے پولیس کے ہوش اڑا گناہ مہاراشتر میں ہوا اور جب جان چوئی تو اس کے تار گجرات تک جڑ کر پولیس سے کریڈٹ کارڈ فروڈ کی جانچ میں لگی تھی ایک سال سے تحقیقات چل رہی تھی اور ممبئی میں رہنے والا جالساز جب گجرات سے پکڑا گیا تو خلاصہ ہوا کہ اس نے اپنی پارٹنر اور گرل فرینڈ کا قتل کر دیا تھا ایک سال بعد لڑکی کا کھنگال برامت کر لیا گیا ہے ستمبر 2019 میں آشیش اور اس کی گرل فرینڈ نیکیتہ نے شوبیت نام کے ایک شخص سے کریڈٹ کارڈ کا غلط استعمال کر پونے سولہ لاکھ روپے نکالے تھے جالسازی کرنے کے بعد انکیتہ کو لے کر آشیش گجرات چلا گیا نیکیتہ کے گاؤں پہنچنے سے پہلے دونوں نے ایک کھیت کے پاس شراب دی نشے میں دھوت آشیش نے نیکیتہ کو کوئے میں دھکیل دیا اور نیکیتہ کی موت ہو گئی نیکیتہ کی پہچان نہ ہو پائے اس لیے آشیش بازار جا کر رسی لے آیا گوے کے اندر جا کر شو کو رسی سے باندھا اور کار سے کھیج کر لاش کو باہر نکالا شو کو کھیت میں گاڑ کر دفن کر دیا ایک سال بعد گرفتاری ہوئی تو آشیش کا سارا گناہ سامنے آ گیا امویلی کے سیلانہ گاؤں میں زمین کے نیچے سے شو نکال کر جب ڈی اے نے ٹیشٹ کرا گیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ ڈیڈ باڈی انکیتہ کی ہی ہے راجستان میں بدماشوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں اس کی ایک اور تصویر کیمرے میں قید ہوئی تھی ایک مہیلہ فڑک پر چیک رہی تھی اور ڈر کے مارے کوئی اس سے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا یہ ایک مہیلہ کی لائیو کیٹنیپنگ کا ویڈیو ہے مہیلہ کو سامان کی طرح اٹھایا اور گاڑی میں جب رن پیٹھانے لگے موقع پر بھیڑ بھی کم نئی تھی لیکن صرف تماشا دیکھ رہی تھی بچانے کی ہمت کسی نے نہیں کی تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے ہمت دکھائی تو مہیلہ کو گھسیٹنے والے پر آدھو گئے اپارن کی اس کوشش کی خلاب کیس درج کر لیا گیا ہے آروپی پیڑیت مہیلہ کا پتی بتایا جا رہا ہے مہیلہ اس سے الگ رہتی ہے لیکن وہ اسے جبرن اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے دھولپور سے بھی بڑی اور خوفناک واردہ جالور میں ہوئی ہے دو نابالک بہنوں کے ساتھ ایسا اپراد ہوا جس نے قانون ویوسطہ پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں یہ جگر میں واردہ راجستان کے جالور کی ہے چودہ اور پندرہ ساتھ کی دو چچیری بہنیں اپنے گھر پر سو رہی چی شنی بار رات چار یوکوں نے ان کا ابرن کر لیا اور گینگریپ کے بعد راجبورہ کی پہاڑیوں پر لڑکیوں کو فینک کر فرار ہو گئے وہ خیاروں پی پکڑ لیا گیا ہے لیکن تین اب بھی فرار ہیں گینگریپ کے دوران لڑکیوں سے مار پیٹ بھی کی گئی میڈیکل جانچ کے بعد دونوں لڑکیوں کے بیان درج کر لے گئے ہیں ہریانہ کے بھیوانی سے حادثے کو نیوتا دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا ایک ڈرائیور کے لاپر باہر سے کئی لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی بھیوانی کے حاسی روڈ پر آفت میں پھس گئی جان بھاگت ڈرائیور نے فوٹ پات پر چڑھا دی گاڑی سپر سپیڈ سے بھاگ رہی اس گاڑی کو پکڑنے کے لیے بائک سے سرکاری کرمچاری پیچھے پیچھے بھاگ لیکن گاڑی بل بھر میں 9-11 ہو گئی گاڑی چلا رہا ڈرائیور بے خوف تھا سڑک پر چل رہی چھوٹی گاڑیوں پر تو خطرہ تھا ہی اندر بیٹھے آرہ درجن سواریوں کی جان اٹکی ہوئی تھی گاڑی میں ایک پریگنٹ لیڈی بھی تھی لیکن ڈرائیور نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی قریب 20 منٹ تک پیچھا کرنے کے بعد گاڑی کو پکڑ لیا گیا اور پھر ڈرائیور کی پٹائی ہو گئی اوید گاڑیوں کی چیکنگ چل رہی تھی اسی دوران روڈ ویج کے کرمچاریوں نے اس گاڑی کے ڈرائیور کو پکڑ لیا لیکن بچنے کے لیے یہ ڈرائیور ریش ڈرائیورن کرنے لگا آروپی ڈرائیور کے خلاف معاملہ درج کروا دیا گیا ہے اور اب ایک ایسی تصویر جسے دیکھ کر چین سے لے کر پاکستان تک ہر کم مسرکتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کر ہر ہندوستانی کسی ناگ گرد سے چوڑا ہو جائے گا یہ ہندوستان کی طاقت کا نیا ثبوت ہے سفید دھومہ پیچھے چھوڑتے ہوئے برمہوز مسائل آزمان میں اُٹھی ایک تھماکہ ہوا اور کرو لیتے ہوئے دنیا کی سب سے گھاتک مسائلوں میں شمار برمہوز مسائل تشمن کے چھکانوں کو تباہ کرنے نکل پڑی سپرسونی کروز مسائل برمہوز کا یہ نیول ورجن ہے ربی بارکو برمہوز کو وارشپ سے شٹیلتھ ڈسٹرائر آئینس چھنائی سے لانچ کیا گیا جس کی تصویر اب سامنے آئی ہے برمہوز کا یہ ٹیسٹ اور اب ساگر میں ہوا ٹیسٹ میں مسائل اپنے لکش کو پوری سٹیکتہ کے ساتھ بھیدنے میں کامیاب رہی ہے تو یہ تھی فبہ نو بجے کی نو بڑی خبر اب وقت ایک چھوٹے سو بریک کا ہے بریک کے بعد دیکھئے کملنات کو چناب آئیوگ نے کیوں بھیجا نوٹس اس کارکرم کے پرائیو جگ